دوستو یہ ہے ہمارا ملک پاکستان اور ہمارے اس ملک کی پاپولیشن ہے 231.4 ملین اور اس میں سے تقریباً 1.5 سے 2 ملین لوگ میڈل کلاس ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں پور میڈل کلاس اور رچ کسے کہتے ہیں پور یعنی کہ جس کی منتلی انکم پانچ ہزار سے دس ہزار ہے میڈل کلاس یعنی کہ جس کی منتلی انکم دس ہزار سے دو لاکھ ہے اور رچ جس کی منتلی انکم دو لاکھ سے تو پھر کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اب یہاں پہ آپ سب کے دل میں ایک سوال آئے گا کہ یہ میڈل کلاس دو لاکھ کما رہا ہے یہ میڈل کلاس تو نہ ہوا پھر کیونکہ میڈل کلاس میں بھی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے لور میڈل کلاس یعنی جس کی منتلی انکم دس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار تک ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے میڈل کلاس یعنی جس کی منطلی انکم 35000 سے لے کے 80000 تک ہوتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے اپر میڈل کلاس جن کے منطلی انکم 80000 سے لے کے 2 لاکھ تک ہوتی ہے پاکستان میڈل کلاس کا فیوچر کیا ہے اور کیا آنے والے ٹائم میں میڈل کلاس رچ ہوگا یا اور بھی زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا یہاں پہ آتا ہے سب سے بڑا ٹریک میڈل کلاس جانے ان جانے میں ایسی غلطیاں کر رہی ہے جس کا خمیازہ انہیں بہت ہی برے طریقے سے دکت نہ پڑ سکتا ہے ایڈوانس ٹیڈی آف پاکستان بتاتی ہے کہ 50% پاکستانی خود کو میڈل کلاس بتاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اگر کوئی انسان 50000 پر منت کما رہا ہے تو وہ آتا ہے میڈل کلاس میں اور یہی سوچ کر کے وہ بندہ جو 50000 کماتا ہے وہ خود کو میڈل کلاس سمجھتا ہے مان لوگ کہ یہ ایک پرسن ہے جو جوب کر کے 50000 منتلی انکم کماتا ہے اور یہ ایک پرسن ہے جو سبزی بیچ کر منتلی 20000 روپے کماتا ہے اب یہ پرسن اپنے آپ کو میڈل کلاس کہے گا اور یہ پرسن اپنے آپ کو کہے گا لور میڈل کلاس اور یہاں پہ آتا ہے آنکھیں کھولنے والا سچ جو آپ کا دماغ کھول دے گا یہاں پہ یہ بندہ فیملی میں اکیلا کام کرتا ہے بچہ پڑھائی کرتا ہے وائف ہاؤس وائف ہے اور ماں بھی گھر پہ ہی رہتی ہے کیونکہ بچہ 50000 روپے کما رہا ہے پھر کیوں کام کرنا تو اب اس کی انکم 50000 نہیں بلکہ 50000 divided by 4 ہے یعنی 12500 ہوئی کیونکہ اسی 50000 میں سب کو گزارہ کرنا ہے اور جس کی منتلی انکم 10000 سے 35000 تک ہوتی ہے وہ لور میڈل کلاس میں آتا ہے تو یہ بندہ میڈل کلاس میں نہیں بلکہ لور میڈل کلاس میں آتا ہے اب آتے ہیں ان بھائی صاحب پر یہ اکیلے کماتے ہیں 20000 روپے پیسے کم پڑتے ہیں اس لئے وائف بھی میڈ کا کام کرتی ہے اور منتلی 15000 سے 20000 آرام سے کما لیتی ہے ان کا ایک بیٹا فوڈ پانڈا پر کام کر کے 15000 روپے منتلی کما لیتا ہے اور ایک بیٹا جوب کر کے 15000 سے 20000 وہ بھی کما لیتا ہے اور اس طرح پوری فیملی مل کے 60 سے 70000 کماتی ہے یعنی پر پرسن 20 سے 25000 تک اور یہ آتے ہیں میڈل کلاس میں اور یہاں پہ آتی ہے سب سے بڑی لرننگ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ریل سیلری تب نکلتی ہے جب آپ اپنی سیلری کو فیملی میں کتنے لوگ ہیں اس پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تب نکل کے آتی ہے آپ کی اصلی سیلری اگر ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بھی 50000 آتا ہے تب آپ آتے ہیں میڈل کلاس میں اور اس لیے پاکستان میں کچھ پرسنٹ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی فیملی میڈل کلاس میں آتی ہے باقی سبھی لوگ لور میڈل کلاس فیملی میں آتے ہیں اور یہی ہے میڈل کلاس فیملی کی سب سے بڑی پرابلم کہ وہ اس کچھ فیملی میں رہتے ہیں کہ وہ لور میڈل کلاس سے بہت بہتر ہیں اور اسی لیے وہ اپنے مائنڈ میں اپنا ہی ایک سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ اپنی پوری لائف جیزائن کر لیتے ہیں پھر اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ہر چیز میں تھوڑا زیادہ خرچ کرتے ہیں برینڈڈ چیزوں کو خریدتے ہیں بچوں کو مہنگے اور پرائیویٹ سکولز میں داخلے دلواتے ہیں اور پھر ایسا کرنے سے وہ اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مار لیتے ہیں فیملی میں صرف ایک بندے پر ڈیپینڈ ہو جانا میڈل کلاس کی سب سے بڑی گلتی ہے اب اس کا سولیوشن کیا ہے سمپل ہے گھر میں جتنے بھی لوگ کام کر سکتے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے اور خرچے جتنے کم ہو سکیں اتنے کم کرنے چاہیے کیونکہ اگر گھر میں دو لوگ بھی ہیں تو انکم آدھی ہو جاتی ہے اس لیے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ اوورال انکم انکریز ہو آپ ایکچول میں میڈل کلاس میں انٹر ہو سکیں ہمارا سیکنڈ پوائنٹ یہاں آتا ہے اگر آپ کسی بھی میڈل کلاس فیملی سے پوچھو گے کہ وہ کیا پریفر کریں گے جوب یا بزنس ان میں سے زیادہ تر کا آنسر ہوگا جوب کیونکہ جوب انہیں سیکیورٹی اور ایک فگز انکم دیتی ہے اور سیلری بھی ٹائم کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے لیکن ویٹ یہاں پہ پھر سے ایک آنکھیں کھول دینے والا سچ سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کی کرنٹ سیلریز کو اگر کچھ سال پہلے کی سیلریز سے کمپیر کریں تو وہ انفلیشن یعنی مہنگائی کو بیٹ نہیں کر پائی گی پیٹورٹ دوہزار دو میں پینتالیس روپے پر لیٹر تھا اور آج دو سو بہتر روپے پر لیٹر ہے یعنی آلموسٹ تین سو پرسنٹ کی گروت تو کیا کسی کی سیلری میں تین سو پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے یہ سارا سامان پہلے دس ہزار میں مل جاتا تھا اور آپ کی سیلری تھی دس ہزار تو آپ یہ سامان ایزلی خرید پاتے تھے اور اب یہی سامان ملتا ہے تیس ہزار روپے کا یعنی مہنگائی کا ریشو زیادہ ہے آپ کی سیلری سے اور اس لیے میڈل کلاس کا امیر ہونا تو دور کی بات میڈل کلاس رہنا بھی بہت مشکل ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ میڈل کلاس والے کو جوب بہت ہی پسند ہوتی ہے تو آپ جوب کریں کوئی بات نہیں لیکن دھیان رہے آپ کی جو سیلری ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے یا پھر ایسی جوب کریں جہاں پہ پوری پوری پوسیبلیٹی ہو کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ انفلیشن سے زیادہ بڑھے گی یا پھر جوب کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی ضرور کریں اور دھیان رہے جوب ایک بہت بڑا ٹریک ہے پوری زندگی کام کرنے کے بعد آپ کو ریالائز ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا میڈل سلاس لوگوں کی ایک اور سب سے بڑی مسٹیک ہے ویسٹنگ منی آن انیسیسری ٹھنگز ایک کوٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے کہ ایک گریب آدمی امیر دکھنے کے چکر میں اور بھی زیادہ گریب ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امیر دکھنے پہ فوکس کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امیر بننے پہ فوکس کرتے ہیں بہت سارے میڈل کلاس لوگ امیر دکھنے کے چکر میں اپنا اس کیٹس ہائی شو کرنے میں ایسی ایسی جگہ پیسہ ویسٹ کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ سب بڑے برینڈز والے ہمارے ملک سے کپڑے لے کے اپنے اپنا لوگو لگا کے وہ ہمیں مہنگے دام میں بیشتے ہیں ایک شرٹ جو ہمیں ہزار روپے میں اچھی کالٹیو میں مل سکتی ہے وہ ہم نہیں لیتے لیکن اگر اسی پہ کسی برینڈ کا تھپا لگا دیا جائے تو ہم اس کو پانچ ہزار میں بھی خرید لیتے ہیں اور یہ ہی ہیں وہ برینڈڈ کپڑے اور برینڈڈ چھوز جس پہ پاکستانی بلینز خرچ کر دیتے ہیں سیکنڈ چیز جس پہ فیملی اپنی ساری سیونگز چار سے پانچ دنوں میں خرچ کر دیتی ہے وہ ہے شادی پر اس میں نہ صرف میڈل کلاس بلکہ پور لور میڈل کلاس اپر میڈل کلاس ہر کوئی پاکستان میں شادی پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے بہت سارے میڈل کلاس لوگ کرز لے کر شادی کرتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی اس کرز کو اتارنے میں لگا دیتے ہیں میرا آپ سبی سے سوال ہے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو کیا ہے ضرورت ہے شادی کو اتنے بڑے لیول پر کرنے گی خود کرز میں ڈوب جائیں اور کیا ہم ایک نورمل سی شادی نہیں کر سکتے جس میں سو دو سو لوگوں بلا کر ایک نورمل سی شادی کر لیں اور باقی رسمیں نہ کی جائیں کمنٹ میں مجھے آپ سب کی سیجیشن چاہیے کیونکہ میں میں اپنے ایریا میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جہاں پر ماں باپ بچوں کی شادی پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور یہ خرچ کرنے کے لیے کرز لے کر اور اپنی پوری زندگی اس کرز کو اتارنے میں لگا دیتے ہیں تیسری چیز جس پر میڈل کلاس بہت زیادہ پیسے ویسٹ کر رہے ہیں وہ ہے آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپس یہ آپ سے ایکسٹر چارج کرتی ہیں اور یہی اگر آپ خود جا کے لیں تو آپ کے وہ ایکسٹر پیسے بچ سکتے ہیں چوتھی چیز جس پر میڈل کلاس بہت زیادہ خرچ کرتی ہے وہ ہے آن لائن شاپنگ نارملی بھی اور سپیشلی سپٹیمبر اکتوبر میں سیل لگتی ہے اور لاکھوں لوگ مہینوں تک اس سیل کا ویٹ کرتے ہیں سیل آتے ہی پروڈکٹس پر آفر دیکھتے ہیں اور پروڈکٹس پر آفر دیکھتے ہی لوگ اسے فوراں خرید لیتے ہیں اب جہاں پہ آپ کا فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ بہت بار لوگ وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے دس ہزار کے چیز چھ ہزار میں خرید دی ہے اور آپ نے چار ہزار روپے بچا لیے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے چھ ہزار روپے گوائے ہیں کیونکہ اس چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمپنی سیلز ہماری فائدہ کیلئے نکالتی ہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں دوستو سیلز دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کا پرائز ہائی رکھو تو کم پروڈکٹ بکیں گی لیکن آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا اور یہی اگر سیل لگے گی تو دکھنے میں پروفٹ کم لگ رہا ہوگا لیکن سیل لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پروڈکٹ بکیں گی اور کمپنی کو دبل پروفٹ ہوگا یہ بس کمپنی کی چلاکی ہوتی ہے اپنی سیلز بڑھانے کی اور آپ لوگوں کو پسانے کی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آن لین شاپنگ نہ کریں اگر آپ امیر ہیں تو جتنا مرضی خرج کریں مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ میڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو صرف وہی خریدیں جس کی آپ کو ضرورت ہے پاپرز کی لالج میں آکے کچھ بھی مت خریدیں پانچوی چیز جس پہ پاکستانی پیسہ ویسٹ کرتے ہیں وہ ہے نون ویلیویبل ایڈوکیشن ایڈوکیشن پہ پیسہ انویسٹ کرو کوئی بات نہیں کرنا بھی چاہیے لیکن نون ویلیویبل ایڈوکیشن پہ اپنا لاکھوں روپے خرج کر دینا کرز لے کے خرج کر دینا یہ تو صحیح نہیں ہے آج کے ٹائم پہ یہ ریال فیکٹ ہے کہ اتنا پیسہ کوچنگ اور مہنگے سکولز پہ لگانے کے باوجود بھی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ گریجوئیٹس انیمپلوئیڈ ہیں ماباپ لاکھ روپے فیز بھر کر مہنگے سکولز یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں ان میں سے صرف تیس پرسنٹ بچے اچھی جوب حاصل کر پاتے ہیں باقی کے ستر پرسنٹ لوگوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے آج کل آن لائن آپ کو ہر چیز کی انفرمیشن ایویلیبل ہے اور بہت سارے مہنگے سکولز یونیورسٹیز میں آپ کو کچھ ایسا ملے گا بھی نہیں جو آن لائن نہیں مل سکتا میں آپ کو منہ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو مہنگے سکولز میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں صرف ڈاکٹرز انجینئر پائلٹز یہی آپشن نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے کیریئر آپشنز ہیں جہاں پہ بہت پیسہ ہے اور بہت نام بھی کمائے جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو لگائیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو تھوڑا دھیان سے اگلی چیز جس پہ میڈل کلاس بہت زیادہ خرچ کرتی ہے وہ ہے کارز پہ صرف خرچہ کار لینے پہ نہیں آتا لینے کے بعد وہ چلتی بھی ہے اور پیٹرول ڈیزل بھی لگتا ہے اس کی منٹیننس کا خرچہ بھی الگ سے آتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ کار کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے اور وہیں پہ اگر آپ سٹاک گولڈ سلور میوچل فنڈ یا پھر اپنے کسی کام میں پیسہ لگاتے ہو تو وہاں پہ پیسہ انکریز ہوتا ہے لیکن لوگ لون لے کے کار خرید لیتے ہیں کہ سیلری تو آ رہی ہے نا اس میں سے پیسے دیتے رہیں گے اور یہی سوچ کے وہ کار لے لیتے ہیں اور سیلری کا ایک بڑا حصہ کار کے لون میں چلا جاتا ہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں لون پے کرنا ہی پڑتا ہے یہ ساری چیزیں میڈل کلاس کو لور میڈل کلاس کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور لاس میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ don't look rich, be rich امیر دکھنے پہ فوکس نہ کرو امیر بننے پہ فوکس کرو امیر دکھو مت بلکہ امیر بنو صرف اپنی ضرورتوں پہ پیسہ خرچ کریں تب تک جب تک آپ کی منتلی انکم دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک نہ ہو جائے اور یہ ویڈیو اپنے سب فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں اویر کریں